بجٹ پیش کر دیا گیا ہے پاکستان میں کسی بھی قسم کا کوئی پروپٹی پلوٹ یا کوئی جائدات خریدیں گے تو ان پر دو فیصد ٹیکس نہیں لگے گا جبکہ عام طور پر جو پاکستانی ہیں ان پر یہ دو فیصد ٹیکس لگتا ہے اس کے علاوہ اس شخص کو کسی بھی ایک ہتھیار کا لائسنس رکھنے کی اجازت ہوگی اور اس کو وہ لائسنس حکومت پاکستان کی جانب سے دیا جائے گا پچاس ہزار ڈالر جو سالانہ پاکستان میں بھیج رہا ہے باہر بیٹھا ہوا ایک پاکستانی اس کو ایک حکومت پاکستان کی طرف سے ڈائمنڈ کارڈ ملے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ائرپورٹ پر اس کو فاسٹ ٹریک سہولیات دی جائیں گے یعنی اس کو لمبی لمبی کتاروں میں نہیں لگنا پڑے گا اور تو اور ان کو قرآن دازی کے ذریعے انعامات بھی دیے جائیں گے اس ڈائمنڈ کارڈ کا اس آور سے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر وہ کہیں پاسپورٹ بنوانے گیا ہے یا کسی ایمبیسی میں گیا ہے یا کسی کونسل خانے میں گیا ہے یا کسی بھی سرکاری آفس میں گ کیونکہ وہ پاکستان میں معیشیت کو چلانے اور اس کا پئیہ چلانے کے لیے ایک بڑی خطیر رقم جو ہے وہ باہر سے زر مبادلہ کی صورت میں پاکستان میں بھیج رہا ہے لہٰذا اس کو یہ پروٹوکول دیا جائے گا اور یہ بڑی خوشائند بات ہے اب یہ صرف باتوں کی حد تک ہے یا پریکٹیکلی بھی اس کے مناظر ہمیں نظر آئیں گے مستقبل میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ وقت ہی کرے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو علی بابا ایکسپریس یا ایمازون پر کام کر رہے ہیں کوئی بھی چیزیں آن لائن مانگواتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جو ڈیبٹ کارڈ ہیں یا جو کریڈٹ کارڈ ہیں جو بیرونے ملک میں استعمال ہوں گے اشیاء کی خریداری کے لیے تو ان پر بھی ٹیکس جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں اس بجڑ میں پنکھے مہنگی ہوں گے ان پر ایک سائز ڈیوٹی دو ہزار روپے جو ہے وہ آئید کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھروں میں جو پرانے پیلی لائٹ والے بلپ ہوا کرتے تھے وہ بلپ بہت زیادہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں تو ان بلپس کو بھی بہنگا کر دیا گیا ہے تاکہ جب لوگوں کو وہ بلپ بہنگے ملیں گے تو وہ انرجی سیورز کی طرف جائیں گے اس کے علاوہ خواتین جو گھروں میں بناو سنگھار کے لیے شیشہ استعمال کرتی ہیں وہ ایمپورٹ کروایا جاتا تھا بڑا اچھا وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیشے سے ریلیٹیڈ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جو ایمپورٹ کروایا جائیں گی ان پر بھی ٹیکس آئید کیے گئے ہیں ان پر ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی اب مہنگے ہو جائیں گے سولر پینل کی مشینری اور اس کے جو سپیر پارٹس جب آپ باہر سے مانگوائیں گے تو اس پر سے بھی ٹیکس جو ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے یعنی اس کی ایمپورٹ مزید سستی ہو جائے گی جو سولر پینل ہے یہ سستی ہونے جا رہے ہیں اور جبکہ جو بجلی ہے وہ تھوڑی سی مہنگی ہوگی اس سے پہلے گرمیوں میں جب آپ یو پی ایس لگواتے تھے تو وہ کافی مہنگے تھے اب یو پی ایس بیٹریز اور بیٹریز سے چلنے مالی جتنی اشیاں ان پر ڈیوٹیز ختم کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے جو یو پی ایس ہیں وہ انتہائی سستے ہو جائیں گے ڈیوٹیز خواتین بہت زیادہ فیشن کرتی ہیں پرس منگواتی ہیں اور مرد بھی ان سے پیچھے نہی ہیں جتنے بھی پرس ہیں وہ مہنگے ہو جائیں گے لیدر مہنگی ہو جائیں گی لیدر کی جیکٹس میہنگی ہو جائیں گی مردانہ پرس مہنگے ہو جائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پرس سیلز تیکس بڑھایا گیا یہ پہلے سیلز تیکس 12 فیصد تھا اب وہ بڑھا کر 15 فیصد کر دیا گیا اس کے ساتھ جو لنڈا ہے اس کو سستا کر دیا گیا ہے اگر کوئی جنٹل مین بننا چاہتا ہے تو وہ لنڈے کا جنٹل مین بن سکتا ہے لیکن وہ ان مہنگی امپورٹڈ اشیا کو پہن کر جنٹل مین نہیں بن سکتا اس بجڑ کی سب سے اچھی چیز جو ہے وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے جو لوگ اپنے گھر کی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں ان کو خصوصی طور پر ریایت ملے گی جو بلڈرز گھر بناتے تھے ان کو دس ویسد یا پچاس لاکھ روپے تک جو ہے وہ ریایت دی جائے گی اور جو لوگ اپنا ذاتی مکان بنانے کی خواہش رکھتے ہیں اور ویٹ کر رہے تھے وہ بھی اب اپنا مکان بنانا شروع کر دیں کیونکہ حکومت ان کو دس لاکھ روپے تک کا ٹیکس کریڈٹ دے گی جتنے بھی ڈائپرز ہیں پیمپرز ہیں پیڈز ہیں نیپکنز ہیں بچوں کی یہ تمام جتنی بھی چیزیں ان پر کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کر دی ہے جس کی وجہ سے اب پیمپرز ڈائپرز بچوں کے بیپز اور نیپکن جو ہیں یہ سستے ہو جائیں گے اسلام آباد میں اگر آپ کسی بھی ریسٹورنٹ پر کھانا کھاتے تھے تو اب اس کھانے پر آپ کو بل کم دینا پڑے گا کیونکہ پہلے اس پر ٹیکس تھا سترہ فیصد اب اس کھانے پر جو حکومت نے ٹیکس ہے وہ کم کر کے پانچ فیصد کر دی ہے یعنی بارہ فیصد کم کی ہے اور یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کریڈٹ کارڈ پر یعنی کارڈ پر پیمٹ کرتے ہیں جو کیش میں پیمٹ کریں گے ان کو وہ ٹیکس اتنا ہی دینا پڑے گا اب بات کرتے ہیں گاڑیوں کی تیرہ سو سی سی سے اوپر جتنی گاڑیاں ہیں وہ تمام کی تمام مہنگی ہو جائیں گی اور ایمپورٹڈ گاڑیاں جس میں آوڈی یا لگزری آئیٹمز جو ہیں وہ تو انتہائی مہنگی ہو جائیں گی اور ان کے سپیر پارٹ پر بھی وہ کافی زیادہ ٹیکسیز لگائے گئے ہیں تو کیا مہنگا ہوا کیا ساستا ہوا اس بجٹ میں ہم نے سمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا اپنے مزبان یاسر شامی کو زیادہ دیجیے اور پاکستان کے سب سے بڑا ڈیجٹرل میڈیا نیٹ فرک ڈیلی پاکستان دیکھ رہی ہے اب تک کے لیے اللہ حافظ